اعوذ باللہ امیل شیط والا جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں حاکم عمدہ شاہ عاصف امرہ امیلی یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدی ناظرین آج آپ کے ساتھ میں میں کچھ ایسی گزائیں شیئر کروں گا ایسی گزائیں بتاوں گا جو کہ ہمارے جسم میں کیلشم کی کمیر کو پورا کریں گے ناظرین کیلشم ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا جسم پروڈیوس نہیں کرتا ہمیں باہر سے انہیل کرنا پڑتی ہے ہمیں گزاؤں کی صورت میں پھلوں کی صورت میں دودھ کی صورت میں ہ میں یہ باہر سے ہے یہ استعمال کرنے پڑتی ہے باہر سے لینا پڑتی ہے اور ہمارے جسم جو اس کیلشم کو استعمال کر کے اس کی ضروریات ہیں جسم کی وہ پوری کرتا ہے اب یہ کیا ہے کہ کیلشم کی جب کمی ہو جاتی ہے گزا کی کمی کی وجہ سے یا کیلشم آر найдas یا گزائیں یا پان فروڈ ہمیں استعمال نہیں کرتے جس کی وجہ سے کیلشم کی کمیam جاتے ہیں جس میں۔ اب کیلشم کی کمی ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی، داگ گرنا شروع ہو جاتے ہیں یا کیلشم کی بنی ہوئی جو بھی چیزیں ہمارے جسم میں ہیں ان میں کیلشم کی کمی پراہ کمی کی وجہ سے کوئی نہ کوئں ڈیفارٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کیلشم کی کمی س SM می توڑنا کرنے کے لیے میں آپ کو اچھا ایسی ہیزائیں بتاؤں گا جو آپ روٹین میں روز مرغا استعمال کریں گے اور ایسے روٹین کے ساتھ استعمال کریں گے جیسے کہ ہم روٹین کے ساتھ گزائیں کھاتے ہیں سبزیاں کھاتے ہیں روٹین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ گزائیں روٹین کے ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جسم میں کیلشن کی کمی پوری ہو جائے گی اس کے علاوہ میں آپ سے ایک چھوٹ سی سکرنیش کرلوں گا آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تاکہ آپ کو ایک ایک گزاں کے پڑا چاہ جائے اور اس کا فنکشن کے پڑا چاہ جائے کہ اس گزاں میں کونسی گزائیت ہوتی ہے کونسی ویٹامنز ہوتی ہیں اور سارے تفصیل جو ہے یہ آپ کو میں بتاؤں گا آپ سے جو ہے اگرسٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے اور آخر کا دیکھنا ہے تاکہ ایک ایک بات کی سمجھ لگ سکے تو ناظرین گزائیں بتانے سے پہلے میں آپ کو گزاؤں کی طرف لے چاہتا ہوں آپ نے کونسی گزاں کیسے استعمال کرنی ہے یہ سارے تفصیل آپ کو بتاتا ہوں مہرے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹ سرکویسٹ کروں گا آپ ہمارا چینل آسف عمرہ میں یوٹیوب چینل لائک اور شیئر لازمی کر دیں اور ہمارا جو بلایا دوست ہیں ان سے میں رویسٹ کروں گا اور ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساپ نویلہ کریں گے نوٹفکیشن پہ کلی کر دیں تاکہ سب سے پہلے نوٹفکیشن آپ کو ملیں سب سے پہلے جو ویڈیو ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو ناظرین آپ کو میں یہ گزائے بتا ہیتا ہوں کہ آپ نے کون کونسی گزائے اور ٹیم کے ساتھ استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کو جو ہے کیشمک جو ہے وہ کافی مقتار میں حاصل ہوتا لیں چونکہ ہم نے جو ہے گزائیت والی چیز نہیں کھانی ہوتی ہم نے برگر شوارٹ میں کھانی ہوتی ہے پیزل اگرہ استعمال کرنا ہوتا ہے بزاری کھانے کھانے ہوتے ہیں یا ایسی چیز استعمال کرنی ہے جو بیکری ایڈمز ہیں کوڑ رکس ہیں یا بطرم کے جن میں جو ہزائیت کی کم ہی ہوتی ہے ہم نے وہ چیز استعمال کرنی ہے جو مسلوی طریقے سے بنائی جاتی ہے جنگ فوڈ بزاری کھانے سموسا پکڑا اگرہ ان میں کیلشن نہیں ہوتا ہے ان میں کیلشن کی کم ہوتی ہے اگر ہم یہ چیز کھا کے اپنا پیٹ بھریں گے تو ہمیں جو ہے وہ کیلشن کی مقدار پوری نہیں ملے گی جس کی وجہ سے مارے جسم کو کیلشن کی کمی ہو جائے گی اب میں آپ کو اس کی جو پہلی گزا ہے پہلی گزا میں آپ کو بتانے والا ہوں پہلی گزا جو ہے اس کی آپ نے کہہ کرنا ہے سبز پتے والے جتنی سبزیاں ہیں سبز پتے والے سبزیاں کون کون سی ہیں ساگ پالاک میترا لوبیا سروان کی پھڑیا یا کوئی بھی قسم کی جو سبز پتوں مالی ہے یا جو سبز چیزیں جیسا کہ مٹر مغیرہ تو یہ چیزیں جو ہے ان میں کیلشن کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے تو آپ جو ہے روٹین میں جو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روزانہ کریں ہفتے میں جو ہے تین بار چار بار جو ہے آپ کو یہ سبزی جو ہے یہ سبز پتوں والے سبزی یہ لازم بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ روٹین کے ساتھ استعمال کرنے سے جو ہے آپ کو کیلشن کی کمی نہیں ہوگی اس کے بعد اس کی جو دوسری غزہ ہے وہ ہے دودھ اب دودھ جو ہے یہ کیلشن ہی کیلشن ہے آپ دودھ استعمال کریں کوشی کریں ایک خالص دودھ مل جائے جو بناوٹی دودھ ہے یا جو دودھ پانی سے کساب جو ہے میں ملا کر بنا جاتا ہے مطلب دودھ میں پانی ڈال جاتا ہے یا مسلوی طریقے سے کیمیکلز کے ذریعے میں یہ دودھ بنا کر استعمال کر دیتا ہے ایسے دودھ کی جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ اس میں کوئی غزائیت نہیں ہوتی بلکہ ڈیٹرجل کے ساتھ جو ہے ملا کر دودھ بنائے جاتے ہیں مسلوی طریقے سے تو یہ جو ہے مقصان میں ہے کوشش کریں آپ خالص دودھ آپ کو ملے تو بچوں کو بھی خالص دودھ استعمال کرویں اور خود بھی استعمال کریں اب یہ دیئے کہ دودھ سرے بچوں کا کام ہے پینا بڑے جو ہے یہ ٹھوز غزہ کا ہے یا چپاتی روٹی ہو جارا سالن چاہل ہو جارا یہ کوشت ہے یہ چیزیں کہیں اور دودھ استعمال نہ کریں بھائی دودھ جو ہے بچے سے لے کے پوڑے تک ہر عمر کے فرق کو چاہیے کہ دودھ استعمال کریں اور خاص طور پر چالی سال کے بعد دودھ کی افادت میں بہت ضروری ہو جاتی ہے کہ دودھ کی اتنی افادت ہے اور اتنے افعاد ہے کہ آپ اگر چالی سال کے عمر کے بعد دودھ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کی ہڑیوں میں یہ کمزور پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کیلشن کی کمی کے وجہ سے ہے طبیعت میں سشتی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کانی پیدا ہو جائے گی کام کرنے کچھ ہی نہیں کرے گا تو آپ چالی سال تک تو آپ ماں کے دودھ پر آپ نے گزارہ کر لیا مگر چالی سال کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ خالص دودھ گیر کا پیز کر جو بھی ملے جاتا ہے آپ لازمی استعمال کریں اس کے بہت زیادہ فیادے ہیں اس کے بعد یہ تیسرے نمبر پر ہے انڈا انڈا جو ہے یہ ایک مکمل عزہ ہے انڈے میں جو ہے پروٹینز بھی پہ جاتے ہیں ویٹامنز بھی پہ جاتے ہیں کیلشن بھی پہ جاتے ہیں یہ ایک مکمل عزہ ہے انڈا جو ہے یہ ناشتے میں بنا کر استعمال کریں اگر سبجہ کو محصل ہے تو آپ اس کو اپال کریں دودھ کے ساتھ یا چائے کے ساتھ جو ہے یہ استعمال کریں لازمی استعمال کریں آپ پھر بہت کوئی آجاتے ہیں آپ روضانے استعمال مت کریں آپ رابطہ میں ایک بار کر لیں دو بار کر لیں اگر آپ کو انڈا برداشت نہیں ہوتا بلڈ پرشئر کا مسئلہ ہے تو آپ جائے انڈے کو آپ کسی اور طریقے سے بنا کر میٹھا بنا کر استعمال کر لیں انڈے کا حروا بنا کر استعمال کر لیں تو آپ انڈے کو کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں انڈے میں ویٹمین دی کروٹینز کیلشیمز میڈرز بہت وافر بردار پا جاتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ فیدہ ہے اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ ہے چوتھے نمبر پہ آپ کو میں مچھلی کا مشروع دوں گا جو لوگ مچھلی استعمال کرتے ہیں مہرین تیبر یا مہرین حکمت کے جو لوگ ہیں جو پرانے بزرگ ہیں جن کے تجربات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مچھلی ہے مچھلی جسم میں جو کیلشن کی مقدار کی کمی کو پورا کرنے میں بہت این کردار ادا کرتی ہے مچھلی کے استعمال سے جو بندہ مچھلی استعمال کرتا ہے روٹین کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور ایک ہفتے میں ایک یا دو بار یا بہینے میں دو تین بار استعمال کرتا ہے تو مچھلی استعمال کرنے والے افراد کی عمر لنبی ہوتی ہے یہ بات ہے بزرگوں کی تجربہ شدہ بات ہے اور ان کا قول ہے کہ جو مچھلی استعمال کرنے والے افراد ہیں ان کی عمریں لنبی ہوتی ہیں اب مچھلی استعمال کرنے کے مطلب یہ ہے کہ اس میں غزائیت بہت زیادہ ہے پروٹینز میرنرلز اور ویٹیمن ڈی اور کیشن کی وافر مقدار پای جاتی ہے آپ مچھلی استعمال کریں روز استعمال مت کریں ہفتے میں ایک بار کر لیں دو ہفتوں میں ایک بار کر لیں اب یہ دیئے کہ سار میں ایک بار کریں گے سار میں ایک بار کریں گے تو اس کا پھر فیدہ نہیں ہوتا یہ ایک غزائیت آپ لے رہیں گے مگر جو اس کی غزائیت ہے جو اس کی روٹین کے ساتھ استعمال کرنے سے آپ پاصل ہوگی وہ نہیں ہوگی اس لیے جو لوگ کیلشن کی کمی کا شکار ہے بچے ہیں جوان ہیں پڑے اور خاص طور پر جو عورتیں جو خواتین بچے پیدا کرتی ہیں ان کے لیے بچھلی کا استعمال بہت ضروری ہے بچھلی کا استعمال سے ان کے ادھر جو ہے ایک تو قوت پیدا ہو جاتی ہے دوسرا کیشن کی یا ویٹیمنز کی کمی جو ہے یہ پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد جو پانچوں نمبر ہے پانچوں نمبر پہ ہے مالٹے کا جوس یا آپ مالٹہ ویسے کھا لیتے ہیں آپ مطلب جوس پنا کر بھی پی سکتے ہیں جو مالٹہ ہے جس میں کیلشن کی وافن مقدار پا جاتی ہے ویٹیمنز کی وافن مقدار پا جاتی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ رضایت پا جاتی ہے مالٹے کے جوس میں سکاربک ہیسڈ ہوتا ہے سکاربک ہیسڈ لیے یہ کیلشن کو جذب کرنے کی بھرپور شرائد رکھتا ہے اور بہت وقت جسم کو فرام کرتا ہے مالٹے کے جوس بھی لازم استعمال کریں جب بھی مالٹے کا موسم آتا ہے تو اس صورت میں آپ مالٹہ آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا جوس بنا کر بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے ویٹیمنز کی کمی بھی نہیں ہوگی اور کیلشن کی کمی بھی نہیں ہوگی مالٹے کا جوس استعمال بچے بھی کر سکتے ہیں جوان بھی کر سکتے ہیں اور بزرگ لوگ بھی لازم استعمال کریں ہاں جس بندے کو جس بندے کا مزاج ٹھنٹا ہے یا جس کو یہ برداشت نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے کوئی الرجی کے مسئلے پا جاتا ہے وہ جو ہے اس سے اوائیڈ کر سکتا ہے چھتے نمبر پہ چھتے نمبر پہ جو ہے یہ ہے جو عدریات ہیں عدریات کے ذریعے ہم کیلشن کی کمی کو پورا کریں جنرلاز لیے بات یہ ہے کہ جو نیچرل کیلشن ہے وہ تو آپ کو پھلوں سے ملے گا سبزوں سے ملے گا یا گوشت سے ملے گا یا دور سے ملے گا جو نیچرل ہے اور قدرتی ہے اور اس کا بہت زیادہ فیادہ ہے اب جو عدریات ہیں عدریات کیلشن کی کمی تو پورا کر لیتی ہیں مگر یہ بسلوی کیلشن ہوتا ہے اور بسلوی کیلشن جائے کیلشن کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اور زیادہ نقصان بھی ہو جاتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے یہ کیلشن کی پترییں پیدا کرے گا کیلشن کی پترییں پیدا کرے گا اور ہڑیوں کو یہ سکیڑ دے گا سکیڑ کے مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں جو حاملہ عورتیں ہیں یہ اگر زیادہ کیلشم استعمال کریں گی تو ان کا جو بچہ ہے جو ڈیلیوری ہوگی یہ نارمل کسی صورت نہیں ہو سکتی کیلشم زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے جو ہڈیاں ہوتی ہیں یہ سکڑ جاتی ہیں اور باوقتیں پر دیا جو ہے یہ ہڈیاں پھیلتی نہیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے عورت کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس کے لیے پھر جو ہے اپریشن کروانا پڑتا ہے نارمل کیس نہیں ہو سکتا زیادہ ڈیلیوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریور ہے یا ڈاکٹر سینر ڈاکٹر سبانہ تو یہ کیلشن جو ہے یہ رکمینٹ کرتے جاتے ہیں ہر مریض کو ذکلی بن کرتے ہیں تو اس کے فوائد تو ہے اب یہ نہیں کہ اس کے فوائد سے انکار کیا جا سکتا ہے مگر اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہے تو ناظرین ہم میں آپ کو اس کی علامات بتاتا ہوں کہ اگر کیلشن کی کمی ہو جائے تو اس کی کیا علامات زیادہ ہوگی آپ کیسے محسوس کریں گے کیسے آپ کے اندر کیلشن کی کمی ہوگی ہے کیلشن کی کمی جو جو ہمارے جسم کیلشن ہے یہ ہڈیاں جو ہیں ہڈیاں اور ڈاکٹر سے بنی ہوگی ہیں اگر آپ کے جسم میں درد رہتا ہے ہڈیاں جویے آپ کو وزن برداسٹ نہیں کر سکتی ہڈیاں کو چشکنا شروع ہوگی ہے ہڈیوں کا موڑنا شروع ہوگیا ہے آت موڑنا شروع ہوگیا ہے پاؤں جویہ بیٹ decreen ہوگیا ہے داتPlに راجع کرنا شروع ہوگیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کیلشن کی کمی پیدا ہو رہی ہے جو جو ہے ج nouvelles جسم ہیں جساں میں طبیعت میں سوشتی پیدا ہو جاتی ہے کاری پیدا ہو جاتی ہے کام کرنے کو دیل نہیں کرتا جساں یہ تھکا تھکا سا مسکوس رہتا ہے ایسے پنتا چاہتا ہے کہ جیسے کافی دنوں کا کام کر کر کے آپ تھکے ہو رہے ہیں کام کرنے کو دیل نہیں کرتا جوڑ دان کرتے ہیں دانت جو ہے یہ دانت میں دانت کرنے لگ جاتے ہیں اور بعض اگر چند میٹ کے لیے بیٹھ جائے تو آپ سے کھڑا یہ ہو جائے ہیں اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ سے پانچ دس میٹ سے زیادہ کھڑا جاتا اور آپ کی ٹانگیں یہ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں تھکاوٹ موسوس ہو جاتی ہے پہنچ گئے ہیں یہ سون ہو جاتی ہے تو یہ کیلشم کی کمی کے علامات ہے تو ناظرین یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا آپ یہ اگزائنٹرین کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو یا کیلشم کی کمی ہے یہ ہوئی ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی جا چاہتے ہیں اگریوشی دن کے لیے اللہ حافظ